دوستو ایروپلین موڈ کو تو آپ نے اپنے موبائل میں دیکھا ہی ہوگا اس کے علاوہ یہ اپشن آپ کو اپنے لیپ ٹاپ میں مل سکتا ہے یہ بس کے لیے کیا کام کرتا ہے اس کے کیا بینفیٹس ہیں کیا اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ایچ ان ایوری تنگ آج ہم اس ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں جس کے بعد آپ کے جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں ایروپلین موڈ سکیلیٹر وہ سارے ہی کلیر ہو جائیں گے تو اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو لاس تک لازمی دیکھنے ہوگی میرے نام ہے ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں دوستو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ایروپلین موڈ کے بارے میں تو یہ بس کے لیے ایک سیٹنگ ہے جو کہ آپ کو اپنے سمارٹ موبائلز میں یا آپ کو اپنے سمارٹ جو لیپ ٹاپ سے اس میں مل جاتا ہے بسکلی اس کو تین ورڈز کے ساتھ جانا جاتا ہے جس کے میں سب سے پہلا جو نیم آتا ہے آف لائن موڈ آتا ہے سٹینڈالون موڈ آتا ہے اس کے لیے فلائٹ موڈ آتا ہے تو جیسے آپ اس سیٹنگ کو فلائٹ موڈ کو آن کرتے ہیں تو آپ کے موبائلز کے جتنی بھی انکمینگ یا آوٹ گوئنگ کالز ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ کے موبائلز کے اوپر جو ڈیٹا کی سرورز ہیں جو کہ انٹرنیٹ ہیں وہ بھی آپ کا بند ہو جاتا ہے جتنی بھی نیٹ ورکنگ ہے وہ ایچ ان ایوری تینگ جو ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے جسٹ آپ کے موبائلز میں جو ڈیٹا ہے اس کے اوپر آپ اسیس کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کال میسجز یا ویڈیو کال آپ نہیں کر سکتے ہیں اور اگر ہم دوسری چیز کی بات کریں تو آپ کے موبائلز میں کچھ ایسے فنکشنز ہیں جو کہ ڈسیبل ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ کا وائفائی بلوٹوث یا نیٹ ورکنگ سیگرنلز جو ہیں آپ کے ٹوٹلی اوف ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے موبائلز کی سیٹنگ میں جا کے اگر آپ اس کو ٹرن آن کرتے ہیں جو کہ آپ کے ڈسیبل آپشنز ہیں تو آپ ان کے اوپر سیس کر سکتے ہیں اس سے فلائٹ مور جو ہے وہ ایکٹیو یا ڈس ایکٹیو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو گائز یہ ہماری موبائلز میں یا ہماری لیپٹو میں اس سیٹنگ کا اس اوپشن کا کیا کام ہوتا ہے تو اس کو ہم ڈیٹیل سے جانے کے لیے تھوڑا سے پیچھے جاتے ہیں اس کے لیے گائز دیکھا جائے تو جب بھی آپ کسی بھی فلائٹ میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو ائر ہاؤسٹس یا آپ کو سپیکر میں یہ وائس آتی ہیں کہ آپ اپنے موبائل کو سمارٹ فون کو یا لیپٹوپ کو اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو فلائٹ موڑ یعنی یہ ایروپلین موڈ کی اوپر آپ لگا دیں ایسا کیوں کہا جاتا ہے تو آئیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں تو گائز اس چیز کو ایک اگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات جب بھی آپ اپنی سیٹی میں کسی بھی جگہ کے اوپر ٹرائول کرتے ہیں تو ٹرائول کرتے وقت آپ کی سیٹی کے لیٹر جتنے بھی آپ کے وہاں پہ جو ٹاورز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو سگنلز دیتے ہیں آپ کے موبائل میں تو جیسے ہی آپ جو ہیں وہ اپنے ایک ٹاورز سے اگلے ٹاورز کی طرف چلتے ہیں تو ایک ٹاورز سے سگنل جو ہیں وہ ٹراؤپ ہو کہ دوسرے ٹاورز کے سگنلز جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور آپ کے موبائل کو سگنلز جو ہیں وہ پروپرلی پروائیڈ کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ ایک ٹاورز سے دوسرے ٹاورز کی اوپر جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی بوسٹ ہوتے ہیں سگنلز اور آپ کے موبائل میں ڈیفرنٹ ٹاورز کے سگنلز رہے ہیں وہ ریٹریکشنز ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تاکہ آپ کو نیٹ ورکن کے لیٹر کوئی بھی مسئلہ نہ ہو تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایرو پلین میں جب آپ سفر کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل کو لیپ ٹوپ کو فلائٹ مورڈ کی اوپر کر دیں تو ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا موبائل جو ہے وہ سگنلز کیچ کرنا بند کر دیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ چیز نہیں کرتے یہ سیٹنگ نہیں کرتے تو آپ کے جو ایرو پلین ہیں جس میں آپ سفر کر رہے ہیں تو وہاں کے جو سینسرز ہیں ان کی اوپر ایفیکٹ پڑ سکتا ہے اور وہ سسٹم جو ہے وہ ڈیمج ہو سکتا ہے اس میں نیٹ ورکنگ ریلیٹڈ کافی مسئلہ مسئلہ آ سکتے ہیں بہت سارے مسئلہ مسئلہ کا سامنا ہو سکتا ہے تو اس لیے جو ایرو پلینز مینجمنٹ سسٹم ہے وہ آپ کو یہ رکمنٹ کرتی ہیں آپ اپنے موبائل میں ایرو پلین موڈ جو ہیں اس کو ایکٹیویٹ کر دیں تاکہ آپ آسانی سے اچھے طریقے سے اپنا سفر جو ہیں وہ سر انجام دے سکتا ہے تو گائیز جو میں نے آپ کو یہ ابھی بات بتائی ہے یہ بالکل بھی ریالیٹی نہیں ہے پلین کو کوئی بھی مسئلہ مسئلہ نہیں ہوتا اگر آپ اپنے موبائل کو ایرو پلین موڈ کے اوپر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں ہاں اس سے تھوڑے بہت مسئلہ مسئلہ ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کا پلین رن کر رہا ہے اس کے سینسرز کے لیٹڈ لیکن یہ زیادہ بھی کریٹیکل نہیں ہے اس لئے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایرو پلین موڈ کے اوپر ڈالنا بھول جاتے ہیں اور ویسی سفر کرتے ہیں تو اس لئے زیادہ مسئلہ نہیں بنتے شازو نادر ہے کہ پلین کے جو سینسرز ہیں ان کو کوئی مسئلہ ہو آئی ہاپ کے گائیز آپ کے جو ہے ایرو پلین موڈ کے لیٹڈ تمام کنفیوجنز جو ہیں وہ کلیر ہو گئے ہو گئے ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے گا اور اس چینل کیو پڑھ نہیں ہو تو چینل کو لازمی سبسکر کر لیں کیونکہ میں ایسی ہی ٹیکنالوجیز کے لیٹر ویڈیوز لاتا رہتا ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا تینکی فور واشنگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں